اللہ جلللہ 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 جللللہ 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 جلللللہ جلللللہ جلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل مجھے واہرین سیمال الامام المنتظر والخجة الثانية شر اللہم عجل له الفرج اما بعد فقد قال اللہ عز وجل في کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصحرا وقال مرج البحرین يلتقيان بينهما برزخ لا يبغیان فَبِعَيَّا لَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمُ اللُّعُ وَالْمَرْجَانِ جان صلوات ماہِ مبارکِ شابان ہمارے پاس ایک حدیث ہے جس کے اندر تین یہ جو کنزیکیٹف منس ہیں ان کی فضیلت بتائی گئی پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ رمضان یا شہرِ رمضان اللہ کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے رجب میرے اہلِ بیعت اور میری آل کا مہینہ تو اس شابان کے مہینے کو اللہ کے رسول نے اپنا مہینہ ڈیکلیئر کیا اور پھر ایک جملہ بھی رشاد فرمائے کہ ماہِ رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر وہی ہے جو اللہ کی فضیلت تمام کائنات پر شابان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت سارے انسانوں پر اور ماہِ مبارکِ رجب بس حدیث کو آپ کمپلیٹ کر لیے تو ماہِ مبارکِ شابان اسلامی کلینڈر کا اونلی مند ہے جس کے اندر غم کی کوئی تاریخ نہیں اور خوشی کی اتنی تاریخیں although ربی الثانی جو اسلامی کلینڈر کا فورت مند ہے اس میں بھی غم کی کوئی تاریخ نہیں مگر خوشی کی بھی صرف ایک تاریخ ہے ماہِ مبارکِ شابان اس میں شہادت کی یا غم کی یا عذا کی کوئی تاریخ نہیں اور خوشی کی اتنی ساری تاریخیں ہیں کہ پڑھنے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے اور آرگنائزر بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے لیمیٹڈ ٹائم میں اتنے سارے جشن کس طرح سے رکھے جائے ہندوستان کے کچھ علاقوں میں پتہ نہیں کیوں شابان کے مہینے میں شادیاں نہیں کی جاتی اور اس علاقے کے کافی مومنین مجھے اس مجمع میں نظر آ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں اس مہینے کو شادی کے حوالے سے بہت برا مہینہ سمجھا جاتا ہے اور یہی میری آج کی اسپیش کا ٹاپک ہے کیوں کہ اس جملے کو یہاں پہ میں انکمپلیٹ چھوڑتا ہوں ذہن میں رکھئے کہ شابان کے مہینے کو انڈیا کے کچھ علاقوں میں شادی کے لیے برا مہینہ سمجھا جاتا ہے پورے مہینے میں غم کی کوئی تاریخ نہیں اور خوشی کی تاریخ ہے جو اس کا پہلا ہاف ہے فس پفٹین ڈیس اب آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے میں تو صرف اس لیے کہ یہ پانچ دن کنٹینیو ایک ٹاپک پہ بات کرنا ہے تو کونسا ایسا ٹاپک سلک کیا جائے کہ یہ ساری خوشیاں اس میں آ جائے اس لیے میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ تھرڈ آف شابان تھرڈ امام کی ولادت کی تاریخ ففٹین آف شابان آخری امام کی ولادت کی تاریخ یہ تو دو تو بہت اہم یہ ہمارے اعتبار سے سیلیبریشنز ہیں اس کے علاوہ فسٹ آف شابان جناب زینب کبرہ کی ولادت اور فورٹ آف شابان باب الحوائج حضرت عباس کی ولادت اور ففٹ آف شابان ہمارے اس مظلوم امام کی ولادت کی تاریخ ہے کہ جس کی باقی ساری زندگی غم میں گدری یعنی ہمارے چونتے امام اور پھر آج کی رات شہزادہ قاسم ابن حسن کی ولادت کی تاریخ ہے اور پھر اسی میں الیونت شابان شہزادہ علی اکبر کی ولادت کی تاریخ ہے تو سرہ دیکھیں آقا حسین آقا زمانے کے امام شہزادی زینب آقا سجاد حضرت عباس حضرت علی اکبر جناب قاسم ایک کے بعد دوسرے اور یہ ساری ولادت کی اور خوشی کی تاریخیں ہیں یقیناً حضراباد میں جناب زینب کی ولادت کی ایک اور تاریخ بھی اور یقیناً پاکستان میں خصوصاً کراچی میں حضرت عباس کی ولادت سات وجب کو منائی جاتی لیکن اگر آپ خود کربلہ مولا کے اندر حضرت عباس کے روزے پہ کھڑے ہو تو وہاں تو فورت آف شابان بلادت کا جشن ہے کیونکہ زیادہ صحیح یہی تاریخ ہے اب یہ تاریخوں کے مسئلے کو چھوڑیے یہ وہ پرسنلیٹیز کہ جن کا ذکر اس پانچ دن کی محافل میں یا اسپیچیز میں مجھے کرنا اور کونسا ایسا ٹاپک ہو کہ ان سب کے حالات اس میں کومن فیکٹر بن کے آگے ہیں تو میں آپ کے سامنے ایک سوال یہ رکھو کہ یہ اہلِ بہت کے خاندان کی کیا خصوصیت کہ اس میں جو پیدا ہونے والا ہے یا تو وہ معصوم ہوتا ہے یا عصمت کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ ہمارا دل تو یہی چاہتا ہمارا عقیدہ تو یہی کہتا کہ انہیں بھی معصوم قرار دے دیں بھئی جنابِ زینبِ کبرا کے بارے کیا یہ لفظ کہ وہ معصومہ نہیں تھی دل قبول کرتا یا جنابِ عباس کے بارے میں کہنا کیا یہ دل قبول کرتا اب ہم مجبور ہیں کہ چودہ سے زیادہ معصوم ہیں نہیں صرف چودہ معصوم ہیں ہم انہیں معصوم نہیں کہہ سکتے ٹیکنیکلی لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ یہ خاتھی ہیں یہ گناہگار ہیں ان سے زندگی میں کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے کوئی گناہ ہوا محفوظاً الخطا اسی لیے کہا جاتا تب یہ ساری شخصیتیں وہ ہیں جن میں جنابِ علی اکبر اور جنابِ قاسم کا نام بھی شامل کر لی یہ اہلِ بیت کے گھرانے کے کیا خصوصیت اللہ نے یہ خاص بلیسن اس خاندان کو کس طرح سے دی کہ پیدا ہونے والا یا حسین اور امامِ زمانہ کی طرح کا معصوم ہے اور یا پھر عصمت سے اتنا قریب ہے کہ جنابِ زینبِ قبرہ کے لیے تو لفظ آتا بھی ہے کہ اسمتِ سغرہ کی مالک یہ خصوصیت جو ان کو ملی آپ کہیں گے کہ جی ہاں وہ تو ایک چوزن فیملی ہے مگر کیا یہ کمپلیٹ رپلائی تو یوں تو ہم بھی چوزن اللہ نے تمام کائنات کے انسانوں میں شیعانِ حیدرِ قرار کو چوز کیا اور انتخاب کیا خاندانِ اہلِ بیت کی زندگی یہ جو ہمیں بلیسنگ نظر آتی ہے کہ ہر ایک ایسا جگمکاتا ہوا ستارہ ہے یا سورج ایک سے ایک ایسی شخصیت کہ کس کو کس پر پریفیر کیا جائی ہم فیصلہ بھی نہیں کر سکتے اس کا فاؤنڈیشن اسٹون کیا ہے اس کے اعتبار سے اسلام ہمیں پریکٹیکل میسج کیا دیتا اور یاد رکھی ہے کہ ہمیں بہت سیریس ٹاپک پہ آ گیا خوشحالی کی ان راتوں کا مختصر بیان کرنے کے بعد اب بہت اہم پریکٹیکل میسج ہے کہ یقینا ہمارے گھر میں قاسم جیسا شہزادہ پیدا نہیں ہو سکتا ہمارا جوان علی اکبر جیسا نوجوان نہیں بن سکتا لیکن ان کے راستے پہ چلنے والا ان کو فالو کرنے والا ان کو رول موڈل سمجھ کے زندگی گزارنے والے ان کے غلام اور کنیزیں ہمارے گھر میں پیدا ہو سکتے اور وہ کیسے اور وہ یہ ہے کہ فیملی لائی پر بیرج کے انسٹیٹیشن کی امپورٹنس اسلام کے اندر جب ایسی شادی ہوتی ہے جیسی علی اور فاطمہ کیوں جس کو شارٹ میں کہہ دوں کہ جب اسپاؤز کا سیلیکشن کیا گیا تو یہ دیکھ کے کیا گیا کہ شوہر کا مزاج بیوی سے ملتا ہو بیوی کا مزاج شوہر سے ملتا ہو میرے ایک روحانی استاد ہوتے تھے مرہوم مولانا اظہر حسن زید ان کا ایک جملہ تھا بہت ہی پاپولر خالی وہی پڑھا کرتے تھے اب تو خیر یہ جملہ اتنی دفعہ آپ نے سن لیا مگر ایک منٹ کا جملہ ہے تو دو رہا جب ایسی شادی ہوتی جس میں سیلیکشن آف اسپاؤز اس طرح سے کیا جاتا پیرنٹس اور پیرنٹس جیسے ابو طالب کی جگہ تو اللہ آیا نا جب سیلیکشن کیا تو یہ خیال کیا کہ بہترین میچ ہونا چاہیے جب ایسی شادی ہوتی تو زندگی بہتر گزرتی ہے کیونکہ اسلام میں یہ حکم ہے کہ لڑکا جو ہے نا وہ لڑکی سے دنیاوی اعتبار سے انفیلئر رہو لڑکی کے دماغ میں اگر ایروگنس آگیا لڑکی کے دماغ میں اگر یہ پراؤڈنس آگیا لڑکی کے دماغ میں اگر یہ خیال آگیا کہ میں بلند ہوں میرا شہر پست ہے شادی شدہ زندگی نہیں چلے اب بہت پیسے والی ہے لڑکا بلکل غریب بہت اچھے خاندان کے لڑکا کسی بہت ہی اب یہ ویسٹ کے کلچر میں تو جملے اچھے نہیں ہیں لیکن انڈیا اور پاکستان کے ماحول میں کہ بنیا ہے یا سبزی فروش ہے یا رکشر رائیور ہے مسئلہ بھئی آپ میں سے کتنے لوگ کراچی کے انزر ٹیکسی چلانے کو تیار ہو کتنے لوگ یہاں بڑے فخر سے چلا رہے ہیں یہ اگر کہ اسلام کے زیادہ قریب ہے لیکن میں محول کی بات کر رہا ہوں یہ لوگی کے ذہن میں خیال آگیا کہ اسے زندگی گزارہ ہو بلکہ اور تو اور میں تو تقریباً 35 سال سے ویسٹ میں آ رہا ہوں نا جو آپ میں سے آدھے مجمع کی تو پیدائش بھی نہیں ہوئی ہوگی اتنی سی خالی بات کہ لڑکی کی وجہ سے لڑکے کو یہاں کا رائیٹ گرین کارڈ اور پاسپورٹ ملا یہ ساری زندگی جو ٹونٹنگ اور تانہ اس لڑکے کے ساتھ چلتا کتنے گھر ہم نے ٹوٹتے دیکھیں کتنے خاندان ہم نے سپوائل ہوتے دیکھیں یہ کیا بات ہو گئی کہ اگر یہ لڑکی کو یہ خیال آ جائے کہ میرا اسٹیٹس لڑکے سے ہائی تو بہت سارے پرابلم کریئٹ ہوتے بہتی شریف بہتی نیک بہتی زیندار بچیاں بھی ہوتی ہیں لیکن میں جرنل بات کر رہا ہوں تو میرے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ ہے تو ہمارے اور آپ کے گھروں کا حصول لیکن بہرحال اہلِ بیت رول موڈل ہے تو اللہ نے اس کو وہاں بھی رکھا کہ اگر بیٹی ایسی ہو کہ کبھی فخر کے عالم میں فاطمہ کہہ دیں ارے مجھ سے کیا بات کرتے ہو میں تو حبیبِ خدا رسولِ خدا کے گھر میں پیدا ہوئی تو بیٹا ایسا ہو جو کہے کہ مجھ سے نہ کہنا میں تو وہوں جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو بیٹی اگر حبیبِ خدا سردارِ کائنات کے گھر میں پیدا ہو تو بیٹا وہ جو خالقِ کائنات کے گھر میں جس نے آنکھ کھولی ہو تو اب یہ جب ایسی شادی ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا نتیجہ کا لفظ تو صحیح نہیں اس کے جو ریزلٹ ہے وہ قرآنِ کریم کے سورہ الرحمن کی اس آیت میں ہے جس کو آج میں نے آخر میں تلاوت کیا مراج البحرینِ یلتقیان دیکھو دو دریاں ہیں نور کے، اسمت کے اور تحارت کے جو ہم نے جاری کی ہے یلتقیان پھر انہیں ملا دیا ابھی تک کی گفتگو یہی تھی کہ نور کے یہ دریا تحارت کے یہ دریا، اسمت کے یہ دریا کیسے ملے؟ قرآن نے کہا جب یہ ملیں گے تو جب اس انداز کا میچ ہوگا تو تمہارے سامنے کبھی حسنِ مشتبہ کی شکل میں موٹی آئے گا کبھی حسین کی شکل میں مرجان آئے گا جب بہترین میچ ہوگا تو حسن اور حسین جیسی اولاد سامنے آئے گئے مزید اس کی تشریح تو میں بعد میں کروں گا جو میری تھرڈ سپیچ آقا حسین کی ولادت کے لئے لیکن اتنی اسی بات کہ قرآن نے پہلے حسن کا ذکر کیا اور جب حسن و حسین تو خیر ہائیں معصوب آئے تطہیر والی لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خالی یہ نہیں ان کے گھر میں جو پیدا ہو رہا حسن کے حوالے سے ذہن میں نام قاسم کہتا لیکن قاسم اسی شادی کا نتیجہ ہے نا علی اور فاطمہ کی شادی ہوئی تو حسن پیدا ہوئی اور حسن اس دنیا میں آئے تو قاسم پیدا ہوئی آج کی یہ تاریخ کربلا کے اس شہید کے حوالے سے ہے جو ہمارے ہاں دھولہ کا لقب بھی پاتا قاسم ابن حسن یہاں پہ ایک مختصر سی بات یہ عرض کر دوں کہ بہت سے گھرانوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام رکھا اپنے باپ کے نام پر بچے کا نام دادا کے نام پر رکھا تاکہ باپ کی یاد رہے بیٹی کا نام رکھا اپنی ماں کے نام اور کہیں کہیں یہ بھی ہوتا کہ اگر کسی کا پہلا بیٹا مر گیا تھا تو بعد میں جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو وہ جو بیٹا یاد آتا ہے پہلا بیٹا مرا ہو جو مر چکا تو دوسرے بیٹے کا نام اس پر رکھا جاتا امام حسن کے یہاں قاسم نام کے دو بیٹے اور یہ والے قاسم جن کی شہاہ ولادت کا جشن ہم منا رہے ہیں ان کی ولادت سے آگ سال پہلے آقا حسن کا دوسرا بیٹا قاسم شہید ہو چکا تھا بھئی آقا حسن کے یہاں سب سے پہلا بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام بھی حسن تھا مولا نے اپنے پوتے کا نام اپنے نام پر رکھا مولا آپ کے دو بیٹے کا نام بھی حسن کہا وہ نام میں نے رکھا ہی نہیں تھا اپنے بیٹے کا نام تو میں نے رکھا ہی نہیں تھا حسن کا نام تو حسن علی نے نہیں رکھا فاطمہ نے نہیں رکھا وہ تو رسول خدا نے رکھا اور یہ کہہ کر رکھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ علی کے اس بیٹے کا نام حسن رکھوں ابو طالب نہیں ہے نا تو سارے کام جو دادا کرتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے انجام پارے کہا وہ نام تو میں نے رکھا ہی نہیں اب جو میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا اردو کا ایک محابرہ ہے کہ اصل سے سوت پیارا ہوتا گجراتی میں کچھ ایسے ہی ہے کہ بیات جو ہے نا وہ زیادہ اچھا لگتا بیٹے سے زیادہ پوتے سے محبت علی زندہ علی نے کہا کہ اس کا نام تو میں رکھوں گا یہ حسن چنانچہ دو حسن باپ بھی حسن بیٹا بھی حسن تو دوسرے حسن کا نام ہو گئے حسن مصنع حسن جونئر اور یہ حسن مصنع تاریخ میں بہت اہم شخصیت جب آقا حسین نے اپنی بیٹی فاطمہ کبرہ کی شادی کرنا چاہی تو وہی پرابلم ہوا جو خوش شہزادی فاطمہ زہرہ کی شادی میں تھا کہ میش کہاں ملے فاطمہ کبرہ ہر اعتبار سے اپنی دادی کی تصویر و شکل یہی کہا حسین کہ میری ایسی فضیرت والی بیٹی ہے اے میرے بھتیجے حسن مصنع کے اس وقت دنیا میری بیٹی کے لیے تم سے بہتر میچ کوئی نہیں ہے اس کے بعد آقا حسن کے دوسرا بیٹا پیدا ہوا قاسم اور یہ بھی اپنے دادا علی کی زندگی میں کم از کم اتنا بڑا ہو گیا کہ تلوار چلا سکتا جنگ نہروان کے شہیدوں امام حسن کا بیٹا بھی ہے جو قاسم مولا علی کا پوتا آج کل لوگ کربلا بہت جا رہے ہیں تو کربلا میں جہاں مسیب تفلان مسلم کے روزے اس سے تقریبا ایک مل دور رائف سائٹ کی ہو پر جناب قاسم ابن امام حسن کا روزہ وہ جو کہ علاقہ جو ہے بڑا سنسیٹیو ہے دشمنان اعلی بیت بہت زیادہ مسیب جانا بھی بعض اوقات مشکل ہوتا ہے تو آج کل ریکمنڈ نہیں کیا جاتا لیکن ہمیشہ تو یہ حالات نہیں رہیں گی نا بڑے اچھے حالات بھی ہونے والے انشاءاللہ آج بھی کراچی میں ایک شہادت ہوئی کل بھی کراچی میں ایک ڈاکٹر محمد علی وہ شہید کیے گئے تین دن پہلے جب میں ہسٹلیہ سے نکل رہا تھا میرے شاگر اور میرے بہت ہی عزیز دوز مولانا غلام محمد امینی صاحب مسجد نور احمان کے پر اچھے نماز شہید کیے گئے تو یہ ایک سلسلے تو خالی میں کراچی کی ابھی بات کر رہا ہوں پورا پاکستان اس وقت ایک مختل بنا ہوا اس سال میں ہر سار اپریل میں زیارتوں کو جاتا ہوں جب ہم لوگ گئے تھے پاکستانی قابلے کے کسی مومن مرجع وقت حضرت آیت اللہ سیستانی سے پوچھا تھا کہ کب تک اس سلسلہ چلے گا پہلے بات تو انہوں نے کہی جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ فجر کے نماز کے بعد خصوصی دعا کرتا ہوں پھر کہا کہ دو ہزار تیرہ سے حالات میں تبدیلی آئی کیونکہ پورا بیان کرنے کی مجھے آگاہ محترم کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو خالی ایک جملہ یہ جو ایک دو باتیں میں نے ایسی کہتی ہیں جو ابھی کچھ علاقے سنسیٹیو میں آپ نہیں جا سکتے ہیں اور ابھی جتنی میری سپیچز ہو رہی ہیں اس کے اندر جن شخصیتوں کا بیان ہے ان کے روزے یا عراق میں ہیں یا مدینے میں چوتھے امام کا روزہ جس کے قریب بھی آپ کو نہیں جانے دیتے ہیں بقی اور اب تو دیکھتے ہی دیکھتے سیریا زینب کبرا تو یہ باتیں میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ یہ آلات ہمیشہ نہیں رہیں گے بڑی شان کے ساتھ آپ جائیں گے تو یاد رکھئے گے کہ امام حسن کا پہلا بیٹا قاسم میرے مولا نے جنگ جمل جنگ سپین جنگ نہروان میں حصہ لی جنگ نہروان میں اپنے دادا کے لشکر میں شامل تھا اور جنگ کرتا ہوا شہید ہوا تو اس کو یہاں مسیم میں دفن کیا گیا تو طفلان مسلم کے بلکل پیچھے ان قاسم کا روزہ ہے جو امام زادے اور پھر جب بعد میں حسن مشتبہ کے یہاں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا جو حسن مشتبہ کی تمنہ اور مراد دیکھیں حضرت عباس کا نام ہے لقب ہے باب المراد اس کے دو ریزن ہیں دو دن کے بعد اس پیچھ ہونے والی ہے تو ریزن تو اس میں آئیں مگر ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ مراد علی تھے مراد یعنی تمنہ عباس تمنہ علی تھے یہ والا جو بیٹا پیدا ہوا حسن مشتبہ کے یہاں جو گیارہ مہینے کا یا بارہ مہینے کا تھا جب اس کا بابا زہر سے شہید کیا گیا یہ تمنہ حسن تھا اور تمنہ حسن کن معنوں میں تھا کہ باپ کے ساتھ جو جہاد میں نے کیا نہروان اور ایک بیٹا قربان کی کربلا کے جہاد میں میں اپنے حسین کے ساتھ نہیں ہوں گا فیزیکل مگر میرا بیٹا وہاں بھی قربان ہونا چاہیے اپنی یہ تمنہ اس تاویز میں بھی لکھی یہ تاویز لکھنے کے بعد یہ کہہ کر ام فروہ کے حوالے کیا کہ جب میرا قاسم اتنا بڑا ہو جائے کہ یہ تاویز اس کے بازو پہ آ سکے تو یہ اس کو اس طرح اس کے بازو پہ پناہنا کہ وہ کبھی اپنے بازو سے اس کو نہ اتارے اور جب کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو تو اس وقت کی تاویز کھول کے دیکھنا اور ایک کو معلوم ہے کہ تاویز میں کیا تھا حسن کی تمنہ تھا کہ بیٹا قاسم میں کربلا میں نہیں ہوں گا تجھے بیری جگہ میری نیابت کرتے ہوں میرے بھائی حسین کا ساتھ دینا جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو حسن کو اپنا وہ بیٹا بھی یاد ہے جو بابا علی کے ساتھ جہاد کرتا وہ مارا گیا اس کا نام قاسم تھا تو میرا یہ بیٹا جو میرے حسین کے ساتھ جہاد کرتا وہ مارا جائے گا اس کا نام بھی قاسم اسی حوالے سے رکھا گیا ام فروا کو اللہ نے ایک ہی اولاد دی اور وہ صرف بارہ یا تیرہ مہینے کی تھی جب ام فروا نے اپنی آنکھ سے اپنے شوہر کو دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا لیکن بار بار آخری وقت میں بھی حسن کی انگلیوں کا اشارہ ہوتا تھا فروا قاسم کا خیال کرنا تاویز اس سے جدہ نہ ہونے دینا مگر یہ تو اس وقت کی بات ہے جب حسن دنیا سے جا رہے اور فروا اپنی گود میں قاسم کو لے کے آئی جب قاسم پیدا ہوئے شابان کے مہینے کی یہی تاریخ سکسٹی یا سیون اس وقت شہر مدینہ کے اندر فورٹی ایٹھ ہجری یا فورٹی نائن ہجری یہ بھی ایک اختلاف اہلِ بیت کے گھرانے میں اتنا بڑا سلیبریشن بنایا گئی اور اللہ کا وہ وعدہ کہ یہ خاندان عصمت اور طہارت ہے اس پہ جب شادی ہوتی ہے یخرج منہما لولو والمرجان موتی اور مرجان اس کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں آج حسن کا ایسا وارث ہمارے سامنے آئے اور یقیناً حسنِ مشتبان ہے تو یہ اسلام پہ قربان کر دی مگر یاد رکھئے فاطمہ نے حسن کی ولادت پہ جتنے خوشی ملائے دنیا میں نہیں تھے مگر یہ اہلِ بیتِ اتنا رہے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی دنیا میں رہتے اگلہ جملہ آپ ایامِ ازامِ زاقین سے سنتے ہیں اور فاطمہ نے جتنا غم قاسم کی شہادت پہ کیا وہ خود یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ کوئی معمولی شہزادہ نہیں خدا بندہ تجھے آج اہلِ بیتِ اتھار کے گھرانے کی اس خوشی کا واسطہ آج میرا مولا خوش ہے اسے ویسا پوتا ملا جیسا علی چاہتے ہیں آج میری شہزادی خوش ہے واقعاً حسن کو ایسی اولاد ملی جیسی فاطمہ چاہتے ہیں آج حسنِ مشتبہ خوش ہے یہ دعا کا جملہ آگے کی تقاریر کا بنیاد بنے گا آج حسنِ مشتبہ خوش ہے کہ کربلا کے میدان میں میرا ریپریزنٹیشن ہو جائے گا میرا قاسم دنیا میں آیا اور جو ساری زندگی غم میں رہی اس کی یہ خوشی کی تاریخ ہے ام فروہ خدا بندہ تجھے اس ام فروہ کی بھی خوشی کا باستہ دنیا بھر میں جہاں جہاں جو مومنین اور مومنات ہیں خصوصاً شکاگو کے اس معصوم سنٹر میں جو لوگ آ چکے ہیں جو خواتین انہیں دنیا اور آخرت کی ساری خوشیہ نصیب فرماؤں قاسم کی اس قربانی کا باستہ صاحبانِ ایمان کی اولادوں کو ہر آفت ہر مصیبت ہر پریشانی سے محفوظ فرماؤں لیکن خدا بندہ ام فروہ اور حسنِ مشتبہ کی طرح ہم میں سے بھی ہر باپ اور ماں کو اگر اسلام کو ضرورت پڑے آلِ محمد کو ضرورت پڑے تو اپنی اولاد قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرماؤں دنیا میں جہاں جہاں مظلوم شیعہ نے حیدر کررار ہے خصوصاً پاکستان اور پاکستان میں بھی کراچی کوئٹا گلگت بلتستان پاراچے نارڈی آئی خان خاص طور پر اراق کے مظلوم صاحبانِ ایمان خدا بندہ یہ سیریا بہرین اور سعودی عرب ان تمام صاحبان ایمان کی مدد فرما اور ان پر ظلم کرنے والوں کو نیست و نابوت فرما خدا بندہ آج کی اس جش ان کی خوشی کا واسطہ صاحبان ایمان رسق صحت اولاد دشمنوں کے شر ہر حوالے سے محفوظ فرما ہمارے بیماروں کو شفاع کاملہ کا فرما اور خدا بندہ انقلاب اسلامی یا ایران کی حفاظت فرما ہمارے علماء اور مراجع خصوصاً آیت اللہ الازمہ غیص سیستان اور رہبر مسلمین حضرت آیت اللہ خامنائی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے اچھے زمانے کے لئے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیم اللہ جلل لجل اللہ جلل لجل یا مولا اللہ جلل اللہ جلل لجلل 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 اللہ جلل لجلل لجلل اللجن يا صاحب السماء اللجن